لیکن ہر سال ہم بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں لیکن اس بار بابا صاحب کو یاد کرنا جادہ ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ دیش کے اندر دس سال تک بھارت کے لوگوں نے جس بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار بنائی آج وہ سرکار اس دیش کے اندر سے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بابا صاحب کے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے کل دیش کے بار نے پردان منتر جی نے کہا کہ اگر آج بابا صاحب بھی آپس آ جائے تو بھارت کا سمبیدھان ختم نہیں کر سکتے ارے بابا صاحب نے اس دیش کا سمبیدھان بنایا آپ کہہ رہے ہو کہ جس ماں نے بچے کو پیدا کیا وہ بچے کو مالنے کے بارے میں سپنے میں بھی سوچ سکتی ہے آپ یہ سوچ کیسے سکتے ہوگی بابا صاحب بھی کبھی اس بھارت کے سمبیدھان کو ختم کرنے کے لیے واپس آئیں گے ارے بابا صاحب جس دن بھی آئیں گے تمہاری تانہ صاحب کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ جنم لیں گے بھارت کے سمبیدھان کو بھارت کے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے دوبارہ جنم لیں گے پچھلے پانچ سال سے ٹیلر دیکھ رہا ہے پورا دیس ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے کیسے سمبیدھان کی آتما کی ہتھیا کر رہے ہیں آپ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لوگ تنتر کی کیسے ہتھیا کر رہے ہیں آپ بھارت کے اندر نیا سنسد بھون کو بنا دیا لیکن بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ڈیڑھ سو سے زیادہ سانسدوں کو سسپنڈ کر کے باہر کر دیا سنسد تو رہے گا لیکن بھپکش کا سانسد نہیں رہے گا سنسد ہماری مٹھی میں چاہیے یہ آپ کا مسن ہے اس دیس کے اندر چناؤ کرانے کے لیے ستانترہ ینسری بنائی گئی چناؤ آیوگ چناؤ آیوگ سے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کا نام آپ نے ہٹا دیا کیونکہ چناؤ آیوگ آپ کے مٹھی میں چاہیے وہاں بھی آپ کی تانہ ساہی چاہیے اس دیس کے اندر جتنی ایجنسیاں تھیں جاج کرنے والی ایڈیو سی بی آئیو آئیو آئی ٹیو سب کو آپ نے اپنے مٹھی میں کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں ساٹھ کرون روپیہ دینے والے سراب گھوٹالے کا آروپی بنا کر کے جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا سرد ریڈی نے آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں اس کا پیسہ بڑا ہے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کسی کے بھی عمت نہیں ہو رہی ہے جاج کرنے کے آپ نے ایجنسیوں کو اپنے مٹھی میں کر لیا آپ نے اس دیس کے اندر میڈیا کو اپنے مٹھی میں کر لیا کوئی بولتا ہے تو پھون کر کے آپ کہتے ہو اسے نوکری سے باہر نکال دو آج اس دلی کے اندر دیس کی راجدھانی میں ہر پترکار درتا ہے کہیں ایسی خبر نہ نکل جائے گلتی سے بھی جبان نہ فسل جائے رات میں ہماری نوکری بچے گی کی نہیں بچے گی پورے میڈیا میں آپ نے دہست فیلا رکھی ہے اس دیس کے اندر سمبیدھان آپ کے ہاتھ میں چاہیے لوگتنتر آپ کے ہاتھ میں مٹھی میں چاہیے سنسد آپ کے مٹھی میں چاہیے اور دیس کے لوگوں نے جگہ 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 جو چنکر کے بیدھان سبھائے بنائی تھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں تھی آپ نے بیدھائکوں کو خرید لیا اے ڈی سی بی آئی لگا کر کے دھڑا کر کے توڑ دیا بیدھان سبھا بھی آپ کے مٹھی میں چاہیے لوگتنتر کا ہر کھمبے کو آپ چکنا چور کر رہے ہو اور اب یہ ہمارے سنجے بھائی نے کہا دلت کا بیٹا راشپتی ہو جائے تب بھی وہ آپ کے مندر میں پرویس نہیں کر سکتا آدیواسی کی بیٹی بھی راشپتی بن جائے تب بھی آپ کے مندر میں پرویس نہیں کر سکتے یہی ہے آپ کا تیلر فلم ابھی باقی ہے جو گاؤں گاؤں گھوم کر کے جگہ جگہ کر رہے ہیں بہوبت کی سرکار کے لیے چار سو نہیں چاہیے بھاجپا کو بھارت کے سمبیدھان کو بدلنے کے لیے چار سو چاہیے لیکن یہ بلک پرداست نہیں کرنے والا ہے اس لیے آج ہم سمبیدھان کے سبت لینے کے لیے یہاں ہی کٹھا ہوئے ہم سارے آج باہر ہیں لیکن دلی کا بیٹا آپ کا بھائی اروند کے جنیوال جیل کے اندر ہے اروند کے جنیوال نے جیل کے اندر سے سندیس پہنچ بھجوایا مجھے جیل کے اندر جتنا بھی یہ تقلیف دینا چاہے میں برداست کروں گا ان کے پتنی سے ملنے نہیں دے رہا ہو کہہ رہا ہو سیسے کے اس پار وہ رہیں گے سیسے کے اس پار وہ رہیں گے اتنی امان بھی تھا اروند کے جنیوال ایک میکتی نہیں ہے اروند کے جنیوال دلی کے لاکھوں لوگوں کا جنا ہوا مکمانتر ہے آپ اروند کے جنیوال کو اپمانت نہیں کر رہے ہو آپ دلی کے لاکھوں بیٹے بیٹیاں ان ماہوں کو ان بجرگوں کو اپمانت کر رہے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ دلی چپ بیٹھے گا اروند کے جنیوال نے دلی والوں کے لیے جلو دان سے کام کیا ہے آج اروند کے جنیوال جیل کے اندر ہے ہم سب اس بات کی سپت لیتے ہیں اروند کے جنیوال نے ہمارے لیے کام کیا پچیس مائی کو اروند کے جنیوال کے لیے ہم کام کریں گے اس دیس کے سمبیدھان کو بچانے کے لیے کام کریں گے اس دیس کے لوگ تنس کو بچانے کے لیے کام کریں گے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے جب بھی ہم سڑک پر آتے ہیں گرفتار کر لیتے ہو جب بھی ہم سڑک پر آتے ہیں دھارہ 144 لگا دیتے ہو جب بھی ہم سڑک پر آتے ہیں لوگوں کو ڈھراتے ہو جب بھی ہم سڑک پر آتے ہیں مدھائکوں کو گھر میں ہاؤ سرش کر لیتے ہو جب بھی ہمارے پرسد آتے ہیں بیروت کرنے ان کو کہتے ہو اپنے پریوار کا ایک بار دھیان رکھ لو ارے بابا صاحب نے یہی سمجھ کر کے بھارت کے سمبیدھان میں ہر بیٹے بیٹی کو اوٹ کا عدکار دیا اس لیے ساتھیوں آپ سے کہنا چاہتا ہو کام کے چنتہ مت کرو اروند کیجریوال جندہ جب تک ہے تلی میں کام کسی مائی کلال کی اوقات نہیں ہے روک دے لیکن آج ہمارا فرج ہے جب آپ کا بھائی آپ کا بیٹا باہر تھا اس نے اپنا فرج نبھایا ہے اپنا دھرم نبھایا آج وہ جیل کے اندر ہے اپنی پتنی سے بھی بات نہیں کر سکتا آج ہمارا فرج نبھانے کا سمجھ آ گیا ہے ہمیں اپنا دھرم نبھانے کا سمجھ آ گیا ہے ان کے پاس ستہ کی طاقت ہے ہمارے اس پاس بابا صاحب کے دیے ہوئے اوٹ کی طاقت ہے تمہاری ستہ کی طاقت سے ہم اوٹ کی طاقت سے لڑیں گے اور پچیس مائی کو اس جیل کا جباب اوٹ سے دیں گے اس جیل کا جباب اوٹ سے دیں گے گھر گھر جانا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے آج اربند کے جریوال جیل کے اندر ہے اس نے اپنا دھرم نبھایا ہے اپنا فرج نبھایا ہے اب اس چناؤ میں ہمیں اپنا دھرم اپنا فرج نبھانا ہے اس لیے ساتھیوں یہ لڑائی پورے دیس کے اندر جاری ہے عام آدمی پارٹی کے جو ابھی کارکرتا پتہ دکاری جہاں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں وہاں بھی مورچے بندی کریں گے اور جہاں ہم چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں بات مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے بھارت کے سمجھان کو بچانا ہے سمجھان بچے گا تو یہ دیس بچے گا اس لیے جو جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں دیس سے محبت کرتے ہیں ان کو کھڑا ہونا ہے اور اس جیل کا جواب کیسے دینا ہے تو ایک بار دونوں مٹھیاں بہت کر کے اس نارے کو پھر ہم دورائیں گے ارے جیل کا جواب موسیقی موسیقی